موسیقی کانگریس کی اور سے بٹھنڈا لوگ سبا سیٹ سے امرندر سنگھ راجہ وڈنگ کی امیدواری کی گھوشنا کے ساتھ ہی راجنیتک سرگرمیاں تیج ہو گئی ہیں بٹھنڈا کے سمر میں امیدواروں کی جبانی جنگ نے تاپ من بڑھا دیا ہے راجہ وڈنگ، خرچی مرتکور بادل اور سخفار خیرانے ایک دوسرے پر نشانہ ساتھا ہے لیکن اکالی دلدوارہ اپنے امیدوار گھوشت نے کی جانے کے قارن کئی طرح کی چرچاؤں کو بھی بل مل رہا ہے سب سے پہلے بٹھنڈا سیٹ کو لے کر چل رہی چرچاؤں پر بات کرتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرے پر کی گئی ٹیکہ ٹپنی کی بھی چرچہ کریں گے بادل پروار کے سدسیوں کی امیدواری کو لے کر کیاس باجی کا سلسلہ لگا تر جاری ہے تاجہ خبر یہ آ رہی ہے کہ اکالی دل ہر سمرتکور بادل کو فیروزپور سے میدان میں اتار کر پورا مکہ منتی پرکاس سنگ بادل کو بٹھنڈا سے چناب لڑا سکتا ہے اکالی دل دورہ بادل پروار کے سدسیوں کی امیدواری کی گھوشنہ میں دیری کئی پرشن کھڑے کر رہی ہے اس سے صاف ہے کہ بیتان سوہ چناب کی خار کے بعد اکالی دل میں آتم بشواز کی کمی آئی ہے بٹھنڈا اور فیروزپور دونوں سیٹوں پر چند سمپرک اور پچار ابھیان کے بعد بھی امیدوار گوشنہ کی جانے سے کسی بدلاو کی سمامنا کو بل مل رہا ہے ابھی تک اکالی دل کے پردان سخویر سنگ بادل کے فیروزپور سے چناب لڑنے کی چرچہ تھی لیکن اگر ہر سمرت اور بادل کو فیروزپور اور پرکار سنگ بادل کو بٹھنڈا سے میدان میں اتارا جاتا ہے تو یہ اکالی دل کا ماسٹر سٹوک ہوگا اس کے دورہ اکالی دل ایک ساتھ کئی نسان سادنے میں کامجاب ہو جائے گا پہلا چاہے کہ فیروزپور اور بٹھنڈا دونوں سیٹوں سے بادل پروار کی چیت پکی ہو جائے گی اکالی دل کا چاہے جتنا برا وقت چل رہا ہو تو پورو مکہ انتری پرکار سنگ بادل کی عجت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے دوسرا راشتوات کی لہر کے چلتے کے اندر میں دوبارہ انڈیے کی سرکار بننا تیہ لگ رہا ہے اگر پرکار سنگ بادل لوگ سبا میں پہنچتے ہیں تو ان کو سخبیر یا ہر سمرت کے مقابلے موتی سرکار میں بڑا محکمہ دیا جائے گا تیسرا بڑا فیدہ یہ ہوگا کہ پرکار سنگ بادل کے کے اندر کی راجنیتی میں چلے جانے سے بیدان سوچ سناو تک اکالی دل اپنے پردان سخبیر سنگ بادل کو بھاوی مکہ منتری کے روپ میں ستھاپت کر پائے گا آئیے اب جرہ بیان باجی کی چرچہ بھی کر لیتے ہیں اکالی دل کے پرمک سخبیر سنگ بادل پر نشانہ ساتھتے ہوئے راجہ وڈنگ نے ہر سمرت کو بادل کی امیدواری کی گھوشنہ کرنے کے لئے للکارہ ہے راجہ وڈنگ نے کہا کہ ہر سمرت بادل بٹھنڈا میں وکاش کا دعویٰ کرتی ہے تو چناو میدان میں آنے سے گھبرا کیوں رہی ہے ہر سمرت بادل کے بطور سانسد دس سال کے کاریکل میں پنجاب اور کیندر کی سرکار میں ان کی بھاگی داری رہی ہے راجہ وڈنگ نے سنبھاونہ پرکٹ کی ہے کہ این چناو کے موقع پر اکالی دل اپنے انجام سے گھبرا کر ہر سمرت بادل کو ادھر ادھر کر سکتا ہے راجہ وڈنگ نے اکالی سرکار کے دوران گروہ گرند صاحب کی بیعدبی کا مدہ بھی اٹھایا راجہ وڈنگ نے کہا کہ یہ ایک ایسا مدہ ہے جسے پنجاب کی جنتہ کبھی معاف نہیں کر سکتا اکالی دل کے اوز سے جواب دیتے ہوئے ہر سمرت کو بادل نے عورندر سنگھ راجہ وڈنگ کو باری امیدوار بتا دیا ہر سمرت بادل نے افسوس جتاتے ہوئے کہا کہ ایک سو سال پرانی کانگریس پارٹی کو بٹھنڈا سے اس کا مقابلہ کرنے کیلئے کوئی امیدوار ہی نہیں ملا بٹھنڈا سے چناو میدان میں اترے تینوں امیدواروں کو فصلی بٹیر کہا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے راجہ وڈنگ پنجاب اکتہ پارٹی کے سخوال خیرہ اور عام آدمی پارٹی کی پروفیسر بلجندرکور تینوں ویدان سبا کے صدر سے ہیں مدان کے بعد یہ تینوں امیدوار بٹھنڈا میں نجر نہیں آئیں گے اور ان کے موبائل فون بھی بند ملیں گے پنجاب اکتہ پارٹی کے امیدوار سخوال خیرہ نے کانگریس کے امیدوار امرنزر سنگ راجہ وڈنگ پر نشانہ سادا سخوال خیرہ نے راجہ وڈنگ کو گیر جمع در راج نیتہ بتایا خیرہ نے راجہ وڈنگ کے راجستان میں خانسی کی دوائی پلانے اور حالی میں دیئے گے سنشان گاٹوالے بیان کا حوالہ بھی دیا دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواز